پاکستان کے خلاف بھی آیا ویلالاگے کا طوفان تو حیران رہ گئے گوتم گمبیر جیہاں دوستو آج پاکستان اور شری لنکا کے بیچ ایشیا کپ سوپر چار کا ایک بہتی امپورٹنٹ میچ کھیلا جا رہا ہے اور اس میٹ میں بھی ہمیں دنیت ویلالاگے کا کمال دیکھنے کو ملا جنہوں نے بابا رازم کو کچھ اس طرح پھسائے جسے دیکھ کر گوتم گمبیر بھی حیران رہ گئے جیہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ویلالاگے کی گنبازی کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں دوستوان شری لنکا اور پاکستان کے بیچ ایشیا کپ سوپر چار کا پاچوان میچ کھیلا جا رہا ہے اور یہ میچ کوئی سیمی فائنل سے کم نہیں ہے کیونکہ جو بھی یہ میچ جیدے گا وہ سیدھے فائنل میں جائے گا اور ٹیم انڈیا سے مقابلہ کرے گا آپ کو بتا دیں کہ یہ میچ بھی کولمبو کے پریم داسا اسٹریڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اور ایک بار پھر اس میچ میں بارش نے خلل ڈالا بارش کی وجہ سے یہ میچ سمیہ سے شروع نہیں ہو سکا میچ تین بجے شروع ہونے والا تھا لیکن بارش کے چلتے میچ سوہ چار بجے کو شروع ہوا اور پیتالیس پیتالیس اوور کا میچ رکھا گیا اس میت میں پاکستان کی ٹوس کے ساتھ تو شروعات اچھی ہوئی بابر آزم نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ بھی کیا اور پاکستان کی طرف سے آج ایک نئی جوڑی اپنی کرنے اتری عبداللہ شفیق اور فخر زمان نے پاری کی شروعات کی لیکن ایک بار پھر پاکستان کی شروعات خراب رہی پاچویں اوور میں ہی پرمود مدوشان نے ایک زبردست یورکر ڈال کر کلین بول کر دیا اور نو کے سکور پر ہی پاکستان کا پہلا وکیٹ گر گیا جس کے بعد پاکستان کے کپتان بابر آزم بلے بازی کرنے اترے یہاں سے بابر نے شفیق کے ساتھ مل کر پاکستان کی پاری کو اچھے سے سنبھالا اور پاکستان کے سکور کو پچاس سنوں کے پار لے کر گئے لیکن ایک بار پھر ہمیں دونیت ویلالاگے کا جادو دیکھنے کو ملا شری لنگا کو جب وکیٹ کی تلاش تھی تب کپتان شراکہ نے گین اپنے نیو یوال سٹار دونیت ویلالاگے کو سوپ دی اور ویلالاگے نے بھی اپنے کپتان کو نراش نہیں کیا ویلالاگے نے آتے ہی کسی ہوئی گین بازی کی اور پاکستان کے بلے بازوں کو بانتھ کر رکھ دیا جس وجہ سے بابر آزم اور شفیق کے اوپر دباؤ بن گیا جس کے بعد ویلالاگے نے ایک ایسی خطرناک گین ڈالی جس کا بابر آزم کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا ویلالاگے نے گین کا ٹپا میڈل سٹمپ پر رکھا اور وہاں سے گین ایسی گھومی کی بابر پوری طرح سے چکمہ کھا گئے بابر کو اس سے پہلے کی کچھ سمجھ آتا کیپر نے انہیں سٹمپ آؤٹ کر دیا تھا ویلالاگے کی اس گین کو دیکھ کر خود بابر آزم بھی حیران رہ گئے دراصل ویلالاگے نے بابر کو پوری طرح سے سیٹ کیا تھا انہوں نے لگاتار انہیں سٹریٹ گین ڈالی اور صرف ایک گین گمائی جس پر بابر چکمہ کھا گئے اس ویگٹ کے بعد پاکستان کی ٹیم سنبھلی نہیں پائی اور انہوں نے لگاتار اپنے چار ویگٹ گوا دی ایک سو تیس کے سکور پر ہی پاکستان کی آدھی ٹیم پاویلین لوٹ چکی تھی وہاں ویلالاگے کی اس گین بازی کو دیکھ کمنٹری کر رہے گاؤتم گمبیر بھی پوری طرح سے حیران رہ گئے گاؤتم گمبیر نے کہا اس کھلاڑی نے مجھے بہت امپریس کیا ہے بھارت کے خلاف تو انہوں نے کمال کیا ہی لیکن آج بھی جو انہوں نے گین بازی کی وہ دکھاتا ہے کہ یہ آنے والے سمیں میں بہت بڑا سٹار بننے والا ہے بابر آزم اس سمیں آئی سی سی اوڈی آئی رینکنگ میں دنیا کے نمبر ون بلے باز ہیں اور انہیں اس بیس سال کے لڑکے نے جو فسایا ہے وہ دیکھنے لائے تھا بابر کو تو کچھ سمجھی نہیں آیا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس وکٹ نے پورا میچ پلٹا کیونکہ یہاں سے پھر پاکستان سبلی نہیں پائی آشا کرتا ہوں یہ کھلاڑی شری لنکا کے لیے ایسے ہی پردرشن کرے اور آگے جا کر ایک بڑا کھلاڑی بنے تو دوستوں کیا آپ بھی گوتم گمبر کی بات سے سہمت ہو اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں